بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچے یہ تین اور چار دسمبر کی درمیانی رات تھی جب انڈیا کے شہر وی شاک پٹنم کی بندرگاہ سے کچھ ہی فاصلے پر سمندر میں اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے تک ٹوٹ گئے لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کا پانی بہت اونچہ اڑ کر نیچے گر گیا کچھ نے سمجھا کہ شاید یہ زلزلہ ہے کچھ لوگ یہ سمجھے کہ پاکستان کی فضائیہ نے بمباری کر دی ہے کیونکہ اسی وقت انڈیا کی وزیر اعظم اندرہ گادی پاکستان سے جنگ شروع ہونے پر قوم سے خطاب کر رہی تھی یہ دماکہ جس کی اطلاع اڈیر نیوی کو سمندر میں موجود مچھروں سے ملی پاکستانی عبدوز غازی میں ہوا تھا جس کے نتیجے میں ترانوے پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے پاکستان کی بحریہ کے مطابق غازی اپنی ہی بیچھائی ہوئی ایک بارودی سرنگ سے ٹکرائی جبکہ انڈیا نے دعویٰ کیا کہ غازی کو اس کے ایک بحری جہاز نے ڈبویا لیکن پچاس سال بعد بھی غازی کے پر اسرار طریقے سے ویشاہ خاب پٹنم کی بندرگاست کے باہر ڈوبنے کی اصل وجہ ایک ایسا معاملہ ہے جو حتمی طور پر حل نہیں ہو سکا غازی پاکستان کی پہلی عبدوز جو بہت دور تک جانے کی صلاحیت رکھتی تھی غازی پاکستان کی سب سے پہلی عبدوز تھی جو صدر عیوب خان نے امریکہ سے لنز پر حاصل کی تھی دوسری جنگ عظیم کی عبدوز ڈیاب لوگ کو صدر عیوب خان کے درمیان معیدہ کے تحت جنوری 1964 میں پاکستان کے حوالے کیا گیا تھا 1971 میں پاکستان فرانس سے ڈیفنی کلاس کے مزید تین عبدوزیں لے چکا تھا لیکن غازی وہ واحد عبدوز تھی جو دشمن کے زیر کنٹرول پانیوں میں اپنے حدف کو نشانہ بنانے کے لیے دور تک جانے کی صلاحیت رکھتی تھی جنگ کے بیس سال بعد شائع ہونے والی کتاب دی سٹوری آف دی پاکستان نے بھی میں بتایا گیا کہ پاک بحریہ نے اپنے تمام عبدوزوں کو چودہ سے چوبیس نومبر کے درمیان اپنے پہلے سے تیشدہ گشت والے علاقوں کی طرف آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا عبدوز غازی کو سب سے دور خلیج بنگال میں اگر غازی وکرانت کو تباہ کرنا یا نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاتی تو انڈیا کے بحری منصوبوں کو بہت نقصان پہنچتا کمنٹر کیپٹن زفر محمد خان جنہیں غازی میں نہیں ہونا چاہیے تھا یہ آہ نومبر سن نیس سو اکتر کا دن تھا پی این ایس غازی کے کیپٹن محمد زفر خان نے اپی ڈریکڈ روڈ پر واقعہ کلام میں گولف شروع ہی کی تھی کہ انہیں پیغام موصول ہوا کہ وہ فوری طور پر لیاکت بیرک میں نیول ہیڈ کوارٹرز پہنچے وہاں بیریہ ویل فیر اپریشن کے منصوبوں کے ڈریکٹر کیپٹن بھومبل نے انہیں بتایا کہ چیف آف نیول سٹاف نے انہیں خلیج بنگال جانے کی ذمہ داری دی ہے جہاں انہیں انڈین کے بحریہ کی رسائی مشکل بنانے کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے کے مشن کے ساتھ ساتھ انڈین تیارہ بردار جہاز وکرانت کو تباہ کرنے کا اضافی مشن بھی سونپا گیا ہے کیپٹن زفر سے کہا گیا کہ وہ غازی پردہ انہاں تمام جوانوں کی چھوٹیاں منصوب کر دے اور تفویز کردہ کام مکمل کرنے کے لیے اگلے دس دنوں میں روانہ ہو جائے اس واقعے میں سب سے اہم باز یہ ہے کہ کمانڈر زفر خان کچھ ہی عرصے کبل فرانس سے حاصل کی جانے والی ڈیفنی کلاس ہنگور عبدوست کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے لیکن پاکستان کی نیوی کو ایک مشکل یہ درپیش آئی کہ کومہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بنگالی افسران کو آپریشنل ڈیوٹی سے اٹھا دیا جائے گا اس کے وجہ غالبا نگست میں ہونے والا وہ واقعہ تھا جس میں پائلٹ افسر راشد بن حاس کے تیارے کو پاکستان ائر فورس کے ہی ایک منگالی افسر فلائی لیفٹینٹ مطی اور رمان اغواہ کرنے کی کوشش کی تھی حکومت پاکستان کے فیصلے پر پاکستان نیوی نے غازی کی کمانڈ کیپٹن نظفر محمد خان کو سابنے کا فیصلہ کیا اور پی این ایس ہنگور سے کچھ اور عملہ بھی ان کے ساتھ غازی عبدوز منتقل ہو گیا اور چودہ نمبر کو غازی کراچی پورٹ سے اپنے مشن پر روانہ ہو گئی غازی کے سابق کمانڈر اور پاکستان نیوی کے ریٹائرڈ وائس ایڈمرل احمد اسنیم اس وقت پاکستان نیوی کی عبدوز ہنگور کے کمانڈر تھے انہیں نیوی کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ وہ غازی کی اپریشنل تیاری کا جائزہ لے بی بی سی سے گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ میں نے پورا ایک دن اور پوری راز غازی میں گزاری اور اس کی تمام ڈالرز کی گئی جن کے اس مطابق وہ مکمل طور پر مشن کے لئے تیار تھی کمانڈر زفرم اور کیپٹن بھومل کے درمین ہونے والی گفتگو سے ایک سال پہلے وکرانت کے کمانڈر کیپٹن رون پرکاش اپنے چیف انجینئر کی بیڑی گئی ایک ریپورٹ پر رہے تھے اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ وکرانت کے بائلر کے وارٹر ڈریام میں درادے پڑ گئی ہے جن کی مرمت انڈیا میں نہیں کی جا سکتی سن 1905 کی جنگ میں بھی وکرانت کو کچھ تکنیکی حسائل کی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے کے لئے قابل نہیں سمجھا گیا تھا اس بار بھی وائلر کے شگاف پڑھنے کی وجہ سے وکرانت صرف 12 نارڈ سے زیادہ کی رفتار سے نہیں چل سکتا تھا کسی بھی تیارہ بردار جہاز کے لئے وہاں سے تیارے اڑانے کی صلاحیت کرنے کے لئے 20 سے 25 نارڈ کی رفتار درکار ہوتی تھی وکرانت کا پرانا نام ایچ ایم ایس ہرکولز تھا جسے انڈیا نے سن 1907 میں برطانیہ سے خریدہ تھا یہ سن 1943 میں بنایا گیا تھا لیکن وہ دوسری عالمی جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا تھا وکرانت کو اس وقت مغربی بیڑے میں تینات کیا گیا تھا لیکن اس کی خراب حالت دیکھا نیول ہیڈکوارٹر نے فیصلہ کیا کہ اسے مشکی بیڑے کے حصہ بنانا بہتر ہے وکرانت رمبئی سے چینک غیب ہو گیا ایان کارڈوس اپنی کتاب 1911 سٹوریز آف گریٹ اینڈ گلوری فرام انڈو پاک وار میں لکھتے ہیں نومبر 1911 میں برمائی کی ایک ہوتل میں رہنے والا پاکستانی جازو سوسو نے اپنے ہینڈلز کو بتایا کہ وکرانت برمائی میں کھڑا ہے لیکن 13 نومبر کو وکرانت کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا وکرانت اچانک غیب ہو گیا افتران پاکستان سے ہم نمدل رکھنے والے ایک مغربی پاکستان اسسسٹن نیول اتاشی نے ایڈی سی کمانڈر اینڈ چیف فلیگ افیسر فیسٹر کمانڈ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس وقت وکرانت کہا ہے انڈیر بہریہ کے انٹریجنس کو فالی طورت اطلاع دی گئی بعد میں پاکستانی جسوسوں کو خبر ہوئی وکرانت مدارس پہنچ گیا ہے وہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ محض اتفاق تھا انہی دنوں پاکستان کی امایت کرنے والے مغربی ملک کا جہاز مدارس کیا اور وہاں اس میں کچھ خرابی آگئی اور اس نے مدارس کی بندرگاہ کے گرد کی ازمائشیں پرواز کی کیا ان میں پروازوں کا مقصد اس بات کی تصدیق کرنا تھا کہ وکرانت مدارس میں ہے یا نہیں انڈیان انٹریجنس نے پاکستان کا خفیہ کورٹ توڑا آٹھ نومبر سانونی سرکتر کو خفیہ طور پر وائرلس پہر پیغامہ سننے والے میجر دھرم دیو داد اپنے ریکال آر اے ایک سو پچاس ریڈیو ریسیور کو گھما کر کراچی اور ڈککہ کے درمیان جانے والے پیغامہ سننے کی کوشش کر رہے تھے اتر پیغامات کی تضاد میں چارک زافہ کی وجہ سے انہیں یہ احساس ہوا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے اور یہ ضروری ہے کہ انڈیاس پوری طرح اگاہ ہے میجر داد کوٹ کے ساتھی اینڈی اے کے زمانے سے ہی 3D کے نام سے پکارتے تھے سرکاری ریکارڈ میں ان کا نام دھرم دیو داد کے طور پر دارج تھا ان کا ٹیپ ریکارڈ آئی بی ایم کے مین فریم کمپیوٹر سے منسلک تھا اجارہ دس دمہ بر کو وہ پاکستانی نیوی کورٹ توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور ساری پہلی ایک لمحے میں حل ہو گئی انہوں نے ایسٹرن کمانڈ سٹاف حفیصر جنرل جیکب کو فون کیا اور کورٹ ورڈ کہا جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی نیوی کورٹ کو حل کر لیا گیا ہے وہاں سے پہلی بار معلوم ہوا پاکستانی بحریہ کبنیدی مقصد انیا جہاز آئی این ایس وکرانت تباہ کرنا تھا اس کا دوسرا مقصد اپنی ڈیفنی کلاس اب دوزر کا استعمال کرتے ہوئے انیا کے مغربی بیڑوں کو تباہ کرنا تھا کراچی نے مشرقی بحریہ بیڑے کی کمانڈر ریل ایڈمیرل محمد شریف کو ایک خفیہ پیغام بیجا پوچھا کہ کیا ان کے پاس وکرانت کی نکلو حرکت کے بارے میں کوئی معلومات ہے ان تمام پیغامات کی نگرانی تھیریڈی کر رہے تھے اور انہیں خفیہ زبان میں نیول ہیڈکوارٹرز بھی بیج رہے تھے اس نے کمانڈر زفر خان کو مطلع کیا کہ وکرانت اب وشاخہ پٹنم پہنچ گیا ہے پاکستان کے نیول ہیڈکوارٹرز اور غازی کی کیپٹنن دونوں نے محسوس کیا کہ ان کے لیے وکرانت کو تباہ کرنے کا بہترین محقہ وشاخہ پٹنم میں تھا غازی یکم نسمبر کی رات وشاخہ پٹنم پہنچی غازی نے 23 نومبر سن 1931 کو ترنو کو مالی سے وشاخہ پٹنم کا صفحہ شروع کیا اس نے 25 نومبر کوچھ نہیں ابور کے اور یکم نسمبر کو رات کے گیارہ بجے وشاخہ پٹنم پورٹ کے نیوی گیشن چینل پر داخل ہوئی میجر دینر فضل مقیم خان اپنی کتاب پاکستان کرائیس ان لیڈرشپ میں لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ غازی نیوی گیشن چینل کی کم گہرائی کی وجہ سے بندرگاہ سے صرف 2.1 نائٹیکل میل تک ہی جا سکتی تھی اس سے آگے نہیں کمانڈر زفر نے فیصلہ کیا کہ وہ جہاں ہے وہی رہیں گے اور وکرانت کے باہر آنے کا انتظار کریں گے غازی میں درونی خرابی شروع ہو گئی تھی غازی عبدوز کے سمندر سے دریافت ہونے والے ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدوز میں ایک خرابی جوانوں بلکہ عبدوز کے لئے بھی خطرہ پیدا کر دیا ہے انہوں نے مشوہ دیا کہ غازی کو رات کے وقت سطح پر لائے جائے داکہ کچھ تازہ ہوا ملے اور اس دوران بیڈیاں تبدیل کی جائے کمانڈر زفر خان نے بھی محسوس کیا کہ اگر عبدوز کی ہائیڈروجن کے سطح پہلے سے تیشدہ افاظتی میار سے تجاوز کر گئی تو غازی کے لئے تباہی کا خطرہ بڑھ جائے گا لیکن کیپٹن زفر یہ بھی جانتے تھے کہ اگر غازی کو دن کی روشنی میں مرمت کے لئے اوپر لائے گیا تو فورا نظر آ جائے گی شام پہنچ بجے عبدوز کے اگزیکٹیو افیسر اور بیڈیکل افیسر دونوں نے کیپٹن زفر کو اگاہ کیا کہ عبدوز کے اندر ہوا شدید الودہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ایک میرین بے ہوش ہو گیا ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ رات تک انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے غازی کو فورا فوری سطح پر لے جانا چاہیے اس دوران عبدوز کے اندر ہوا مسلسل الودہ ہو رہی تھی بہت سے میرین کھانسے لگے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی متاثر ہونے لگی کیپٹن زفر نے حکم دیا کہ غازی کو پیریسکوپ عبدوز بھر نصف دوربین کی سطح پر لے جائے جائے تاکہ پہلے باہر کا معنی کیا جا سکے غازی کو اہستہ اہستہ سمندر سے سٹائر فورٹ تک نیچے تک لائے گیا وہاں سے کیپٹن زفر جو پیریسکوپ سے منظر کا جائزہ لے رہے تھے دانگ رہ گیا انہوں نے دیکھا کہ مشکل سے ایک کلومیٹر دور ایک بڑا انڈین بہری جہاز ان کی سمت بڑھ رہا ہے وقت ضائع گیا بغیر زفر نے غازی کو مزید گہرائی میں لے جانے کا حکم دیا کیپٹن زفر کے حکم کے نوے سیکنڈ کے اندر غازی دوبارہ سمندر کی تہہ میں اتر گئی ایک منٹ میں انڈین جہاز غازی کے اوپر سے گزر گیا کیپٹن زفر حالات معمول پر آنے کا انتظار کرتے رہے اسی دوران میڈیکل افیسر دوبارہ آئے اور کہا کہ صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے عبدوز کا سطح پر جلد جانا ناگزیر ہوتا جا رہا ہے تین چار دسمبر کی درمیانی رات غازی میں کیا ہوا یہ راز مکمل طور پر نہیں کھول سکا ایک خیال یہ ہے کہ علودہ ہوا کی وجہ سے کیپٹن زفر نے فیصلہ کیا کہ غازی عبدوز چار تین دسمبر کی رات زفر نے میر مائرینز کو حکم دیا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے خاندانوں کو خط لکھ سکتے ہیں جو ان کی واپسی پرٹرنوں کو مالی سے پوسٹ کے جائیں گے کیپٹن زفر شاید اس بات سے لا علم تھے کہ پاکستان اور انہیں کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے تین اور چار دسمبر کی درمیانی شاب کو ہی انڈیا کے وزیر آزم اندرہ گادی کے قوم سے خطاب کے دوران ویشاق اپکٹنا مندرگاہ سے تھوڑی دور رات کے بارہ بارہ مجھے پر دھماکہ ہوا بعد میں غازی سے ملنے والی گھڑی نے ظاہر کیا کہ اس نے اس وقت کام کرنا بند کر دیا تھا وکراند ویشاق اپکٹنا میں موجود ہی نہیں تھا اس کہانی کا سب سے بڑا موڑ یہ تھا کہ وکراند ویشاق اپکٹنا میں موجود ہی نہیں تھا اور اس سے جزائر انڈیا انڈو مان بھیجا جا چکا تھا اس جگہ پر پرانے طبعہ کن آئی آئی سین راجپود کو تینات کا ارکیڈیا نیویز نے یہ تاثر دیا کہ وکراند ویشاق اپکٹنا میں کھڑا ہے سن انیس سو قطر میں مشکی کمان کے سربراہ وائس ایڈمیرل این کرشنیا نے اپنی سوانے عمری اے سیلر سٹوری میں لکھا راجپود کو ویشاق اپکٹنا سے ایک سو ساٹھ کلومیٹر دو دے جائے جا لے جایا گیا تھا ان سے کہا گیا تھا کہ وکراند کا کارل سائن استعمال کریں اور وہی ریڈیو فریقنسی استعمال کریں اور وکراند جیسے بڑے جہاز کے لئے بہت زیادہ رست کا مطابق مطالبہ کریں کیونکہ بڑے جہاز کے لئے اس کی ضرورت تھی اس دوکہ دائی والے موم کی کامیابی کا ثبوت غازی کی باقیہ سے ملنے والے ایک سگنل سے ملا جس میں کہا گیا تھا کہ انٹیلیجنس انڈیکٹ کیریئر ان رپورٹ انپورٹ یعنی انٹیلیجنس معلومات کے مطابق جہاز وندرگاہ میں ہے انڈیا نے غازی کو ڈبونے کا غلط کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے اہم باز یہ ہے کہ انڈیا کی جانب سے غازی کے ڈوبنے کے واقعے پر اگلے چھے دن تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا غازی کے ڈوبنے کے پہلی خبر انڈیا نیویل ہیڈ کوارٹر نے نو دسمبر کو دی تھی جبکہ غازی چین تھی چار تین دسمبر کی شب کو ہی تباہ ہو چکی تھی شروع میں انڈیا بیریہ نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ ان کے جہاز آئی این ایس راجپور نے غازی کو تباہ کر دیا ہے لیکن انڈیا نیوی کے وائس ایڈمرل جی ایم ہیڈا لندانی اپنی کتاب ٹرانزیشن ٹو ٹرائف انڈی نیوی میں لکھتی ہے غازی کے ڈوبنے اور انڈیا کے اعلان کے درمیان چھے دن کا وقفہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے ان کے آس آرائیوں کو بھی جنم دیتا ہے کہ عبدوز غلبہ جنگ کے اعلان سے پہلے ہی ڈوب گئی تھی پانچ اسمبر کو انڈیاں غوطہ خوروں کو اس بات کے بغتہ شواہد ملے کہ عبدوز دراصل غازی ہی تھی تیسے دن غوطہ خور عبدوز کا کھوکنگ ٹاور ہیچ کھولنے میں کامیاب ہو گئے اور اس دن انہیں عبدوز سے پہلی لاش بھی ملی پاکستان نیوی کے مطابق نون اسمبر کو انڈیاں نیوی نے اس لئے غازی کو ڈبونے کا کریڈٹ حاصل کرنے کی کوشش کی کہ اس دن پاکستان نیوی کے ہنگور عبدوز نے انڈیاں نیوی کے جہاز آئی این ایس کھکری کو ہتاروں پر ڈمار کر ڈبو دیا تھا جس میں تقریباً ایک سو ستر سے زیاد انڈیاں نیوی کے فوجی ہلاک ہو گئے تھے پاکستان نیوی کے مطابق انڈیا نے اس سبکی سے بچنے کے لئے یہ دعویٰ کہا کہ غازی کھون ہی بچھائی ہوئی سرنگ سے ٹکرا گئی ایک مفروضہ یہ بھی تھا کہ بارودی سرنگیں جو عبدوز لے جا رہی تھی اچانک پھٹ گئے اور غازی تباہ ہو گئی ایک امکان یہ تھا کہ عبدوز میں ضرورت سے زیادہ ہیڈروجن گیس بھر گئی جس کی وجہ سے وہ پھٹ گئی زیادہ تر انڈیاں نے حضیدار اور غطہ خورج جنہوں نے غازی کی باقیات کی چھان بین کی سمجھتے ہیں کہ چوتھی بات کا امکان سب سے زیادہ تھا غازی کے ملبے کے تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ غازی کا ڈھانچہ درمیان سے ٹوٹا ہوا تار نہ کہ اس جگہ سے جہاں ٹار پیڈو رکھے گئے تھے اگر ٹار پیڈو یا بارودی سرنگ پھٹ جاتی تو عبدوز کے اگلے حصے کو زیادہ نقصان ہوتا اس کے علاوہ غازی کی میسج لاگ بک سے بھیجے گیا بیشتر پیغامات میں بتایا گیا تھا کہ عبدوز کے اندر ضرورت سے زیادہ ایڈروجن گیس پیدا ہو رہی ہے غازی کے سابق کمانڈر اور پاکستان نیوی کے ریٹائرڈ وائس ایڈورل محمد تسنیم کہتے ہیں کہ اس بات میں آپ کوئی شک نہیں کہ غازی میں دماغہ اندر ہوا تھا بہر سے نہیں آپ تصویری شاید بھی ہے کہ اس کے ہیچز بار کی طرف کھلے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو غازی کسی سرنگ سے ٹک رہی اور نہ ہی کسی ایڈین جہاز نے اسے ڈبویا اس کے مطابق دوسری اہم بات جس کی تصدیق ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ غازی میں اندر ہونے والے دماغہ اس کے اگلے حصے میں ہوا ان کے مطابق اب دو اس کے اگلے حصے میں دو چیزیں ہیں ایک اس کی بیڑی ہے جس کے ساتھ ہی بارودی سرنگیں اور تار پیڈو سٹور بھی ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور اگر ایک بیٹ بارودی سرنگ پھٹتی تو باقی بھی پھٹیں گی اور بیڑی بھی پھٹے گی اور اگر بیڑی پھٹتی تو پھر بارودی سرنگیں بھی پھٹے گی لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ پہلے کیا پھٹا غازی آپ تک وشاک اپٹنم مندرگاہ کے مضافعات میں پانی میں دفن ہے امریکوں نے انڈیا حکومت کی تدویز دی کہ وہ غازی کو اپنے اخراجات پر سمندر کی تح سے نکالیں گی کیونکہ یہ عبدالوز اصل میں امریکہ کی تھی جسے اس نے پاکستان کو لیزے پر دیا تھا لیکن انڈیا نے یہ پیشکش مستعد کر دی تھی حکومت پاکستان بھی اپنے خرچ پر غازی کو نکال لے کی پیشکش کر چکی ہے جس کا جواب نفی میں دیا گیا غازی کے سابق کمانڈر اور پاکستان نیوی کے ریٹائرڈ وائیڈز ایڈمر احمد تصنیم کہتے ہیں کہ ان کی ذاتی رہے میں غازی کے جوانوں کو سمندر میں ان کی قبروں میں سکون سے سونے دینا چاہیے اگر اس تحریر میں کوئی غلطی ہو گئی ہے پلیس ماف کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھے لے گئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا نیکسٹ ویڈا کا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ